بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو سرسوں کا تیل ہے اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو کس طرح کرنا چاہیے میرے محترم بھائیو دو کلو سرسوں کا تیل لو اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز ڈالو اس میں دس سبز میرچ ڈالو دس لسن کی توریاں ڈالو اور ایک ہنچ کا ٹکڑا درک کا ڈالو ان ساری چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کٹ لو اور دو چمچ اس میں یہ جو زیرہ ہے وہ ڈالو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں اس تیل کو چھان کے استعمال کرو اس تیل کے پانچ فائدے بتاتا ہوں زندگی میں کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا کبھی ہارڈ اٹیک نہیں ہوگا کبھی برین ہیمرج نہیں ہوگا کبھی پیرالائز فالج نہیں ہوگا کبھی اپیلیپسی نہیں ہوگی میرے محترم بھائیو سرسوں کے تیل کی یہ خوبی ہے یہ کبھی جمتا ہی نہیں یہ کبھی اور اس سے بڑی اس کی خوبی یہ ہے اس کے اندر جس چیز کو ڈال دو اس کو جمنے نہیں دیتا آہ یہ جو ہماری نالیوں میں بلوکی جا رہی ہے کوئی کہہ رہا میری دو نالیاں بلوک ہیں کوئی کہہ رہا میری تین نالیاں بلوک ہیں کوئی کہہ رہا مجھے کلوٹ ہو گیا میرے محترم بھائیو یہ ساری بلوکی جا رہا جاؤ جہاں کھانا پکاتے ہو اس کچن پہ جا کے دیوار پہ ہاتھ پھر ہو ہاتھ پہ کیا آئے گا اگر اگزاوسٹ فین اتارو گے تو اس کے اوپر کیا چپکا ہوا ہے اور اگر جس سنکھ میں آپ برتن دوتے اس کے ڈرین کے پائپ کو اتارو اس کو کھلو اس میں کیا چپکا ہوا ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ آپ کا کوکنگ آئل ہے بتاؤ زیادہ کوکنگ آئل دیوار پہ گیا اگزاوسٹ فین پہ گیا یا سنکھ کے پائپ میں گیا یا آپ لوگوں کے اندر گیا میرے محترم بھائیو حکیم لکمان فرمایا کرتے تھے بیماری صرف ایک ہے فطرت کو چھوڑ دینا جب ہم نے قدرتی آئل کو چھوڑ دیا تو سب بندوں کی نالیاں کیا ہو گئیں تو سرسوں کے تیل میں اپنا کھانا پکاؤ لڑکا عمر اٹھارہ سال دو کلو سرسوں کے تیل میں ایک بڑے سائز کا پیاز ڈالیں گے دس سبز میرچ ڈالیں گے دس لسن کی توریاں ڈالیں گے ایک انچ کا ٹکڑا درکہ ڈالیں گے ان ساری چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں گے دو بڑے چمچ اس میں زیرہ ملائیں گے اس تیل کو اتنا پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں اس کو چھانو میرے محترم بھائیو کبھی اس کے پراتھے کھائیے گا واللہ یہ وہ پراتھ ہے جو زندگی میں کبھی آپ کے اندر جا کے جمعے گا نہیں اس کا ذائقہ اس کی خوشبو اس کا رنگ ایسا زبردست ہوگا کہ آپ نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا